بند روڈ فیکٹری پر ربڑ فیکٹری میں لگنے والی آگ پر کابو پایا جا سکا اور نہ ہی کوئی جانے نقصان کا خدشہ سامنے آیا آگ ہو جانے کے دوران ایک مزدور کے لاپتہ ہونے کے اطلاع ملی نو گھنٹوں بعد بھی آگ پر کابو نہ پایا جا سکا ریسکیو اور فائر برگیٹ کاملہ امدادی کا روایوں میں مصروح پنجاب کے تین تالیس وزراء مشیر اور معاونین کے بعد سین پس پارلیمانی سیکٹری مقرر نظیر چوہان امین چہدری احمد شاہ خگا اور راجہ سغیر بھی شامل یاور کمال عباس علی استخار گیرانی تیمول خان اور سبتین رضا بھی پارلیمانی سیکٹری پہلی بار سکھ کمیونٹی کے مہندر پاک سنگھ بھی پارلیمانی سیکٹری بن گئے برابری کے دعوے دار تحیق انصاف نے ایک بھی خاتون پارلیمانی سیکٹری نہیں بنائی پارلیمانی سیکٹری کو کاری دفتر اور ایک اضافی تنخواہ ملے گی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار شمیم خان کا بڑا فیصلہ دو سال سے زائد عرصے میں تائنات 101 سیشن ایڈیشنل سیشن ججز کے تبادلے کر دیئے تبدیل ہونے والوں میں تین ریسٹرک اینڈ سیشن ججز 98 ایڈیشنل سیشن ججز شامل دیسٹرک اینڈ سیشن ججز حرون لطیف بہاولپور سے لاہور تائنات ایڈیشنل دیسٹرک اینڈ سیشن ججز سرفراس علی کابھی فیصلہ باد سے لاہور تبادلہ رانس ناؤلہ نے سانہ ساہیوار پر وزیراعظم کے اسطیفے کا مطالبہ کر دیا سابق وزیراعظم پنجاب کہتے ہیں چھوئے ماہ ہو گئے تبدیلی سرکار بتائے کیا کارکردگی ہے امران بنیگالہ میں بیٹھ کر پنجاب چلا رہے ہیں ہماری حکومت میں چلنے والے تمام ترحکیاتی منصوبے تھاپ ہو گئے لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو سانہ ساہیوار مقتورین کے لوہاہکین کا جی آئی ٹی پر ادم اعتماد کا اظہار جی آئی ٹی کی تفتیش میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ خلیل کے بھائی جلیل کہتے ہیں حکومت کے جانب سے بنائی جانے والی جی آئی ٹی پر اعتماد نے ہی جی آئی ٹی سانہ ساہیوار کے کیس کو خراب کر رہی ہے ہمتہ شہباز کا ایک بار پھر ساہیوار واقع پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ وزیراعظم بتائی خلیل کے خاندان کو انصاف کیوں نہیں مل رہا متاثرین کے انصاف ملنے تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا مزدار صاحب کے موں پر کیوں تارے لگے ہیں ساہیوار اوپریشن میں ملاویس افراد کو پھانسی دی جائے ہمتہ شہباز مالکن کی بیٹی کے کھانے سے لقمہ لینے کی سزائے موت غریب محنت کشکی اور بیٹی مواشرے کے ظلم کا شکا والکن کا گھریلو ملازمہ پر تشدد کے بعد قتل لاش گند نالے میں بہادی ظلم کی نئی داستان راکن کرنے والوں کو پوچھے گا کون گھریلو ورکرز پر تشدد نہ کرنے کا قانون تو بن گیا مگر عمل درامت کرائے گا کون تیرہ سالہ اسمہ تو زالن سماج کی نظر ہو کے منو مٹی تلے جا سوئے لیکن ہزاروں سوال چھوڑ گئے غریب گارڈ اپنی بیٹی کو انصاف دلانے میں بے بس اور لاچار گھریلو ملازمہ اسمہ کے والدین گیر روز بعد بھی انصاف کے منتظر اسمہ کے قاتلوں کو سزا دو عوام کا مطالبہ سوشل میڈیا پر موہم سبائے وزیر محمود ورشید بھی غریب خاندان کو تسلی دینے کیلئے پہنچے پنجاب اسمبلی میں بھی توجہ دلاؤ نوٹس چمہ تحقیقات کا مطالبہ پیپلف پارٹی کے پارلیمانی نیڈر حسن مرتضان نے ایسے واقعات حکومتی ناکامی کا نتیجہ قرار دے دیا حکومتی رکن اسمبلی مصورت جمشید چیما کہتی ہے گھریلو ملازمین کے بناء دے حقوق کا تحفظ ہوگا ہاشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل رمضان شگر ملک کیس دی جی نیب سلیم شہزاد ریکارڈ سمیت آدھالکھے پیش نیب پروسیکیوٹر کی ایک ہفتے کی مولا دینے کی استدام مسترد لاہور ہائی کورٹ کا شہباز شریف کے درخواست زمانتوں پر 6 فروری سے سماعت کا فیصلہ سپیشل پروسیکیوٹر نیب کو ہر صورت جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا شہباز شریف بیرونے ملک چار فلیٹس کے مالک ہیں تھرٹی برکلے سٹریٹ لندن میں فلیٹ نمبر دو کے مالک ہے ربائی سٹریٹ میں فلیٹ نمبر چار ویسٹ آور پین میں فلیٹ نمبر چار سو نو بھی سابق وزریالہ کی ملکی ہے فلیٹس دو ہزار پانچ سے سال دو ہزار ساکھ میں خریدے گئے ایف بی آر نے بیرونے ملک جائدادوں سے مطالق تفصیلات نیب کو جمع کروا دی شہباز شریف نے ایک انچ زمین اور ایک پائی بھی کسی کو نہیں دی پھر بھی نیب کی پیشیاں بھکتی عدالتوں سے انصاف کی امید ہے آشیانہ کیس میں بھی سرخوروں ہوں گے حمزہ شہباز کی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتی مسلم نکنون کے قائد نواز شریف کے طبی معاینے کا معاملہ میڈیکل بورڈ آج کوٹ لگپت جل میں نواز شریف کا چک اپ کرے گا تفصیلی معاینے کے بعد نواز شریف کو ہسپتال منتقل کرنے کا انکان کانچل میں قید لیگی رہنما حنیف عباسی کی طبیعتنا ساس پی آئی سی میں انجیوپلاسٹی ایک سٹن ڈالا گیا پروفیسر شاہد حمید کی سربراہی میں ڈاکٹرز نے انجیوپلاسٹی کی حنیف عباسی ایفیڈرین کوٹا کیس میں عمر قید کے سزاکات رہے ہیں ڈاکٹر وسیم اقبال کے قتل میں ملاویس ملزم گرہکار ملزم مقصود امران اور حسن شاہ میڈیا کے سامنے پیش ملزمان کی نشاندہی پر مقتول ڈاکٹر وسیم کے لاش سمان آباد کے گندنالے سے برامت ایس پی انویسٹیگیشن مورل ٹاؤن انوش مسود چودری کی پریس کانفرنس الڈی اے سیڈی کے پلاٹ سے ملنے والی لاش کا معامہ بھی حل مقتول ابو ذر کو اس کی بیوی نے اپنے آشنہ عثمان کے ساتھ مل کر نشاور گوریاں کھلا کر قتل کیا لاش کو آنگ لکا دی شہری خبردار وارننگ نہ کوئی نوٹس اب تجاوزات اور غلط پارکنگ پر کٹے گا ڈائریکٹ پرچا شہری کے سہولت اور ٹرافک کے روانے کے لیے ٹرافک پولس ایکشن کے لیے تیار پنجاب میں کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کے لیے غیر ملکی کمپنیوں کی دلچسپی صبح وزیر سنظر تجار اکمیہ اسلم اقبال کی غیر ملکی سرمایہ کاروں سے رابطیں ٹیم مارک کی کمپنی کے ساتھ سیمیٹ انڈسٹری بھی بیس کروڑ ڈالر چینی کمپنی کے ساتھ سو ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے بات چپ جارے پنجاب کے بڑے محکمے میں مالی بے ذابطگیوں کا انکشاف ایکاؤنٹن جنرل پنجاب میں محکمہ پی این ڈی بورٹ پر بے ذابطگیوں کے ایک ہزار چار سو انتیس پیراز بنا دیئے محکمہ پی این ڈی کے ماتحاد اداروں پر مالی بے ذابطگیوں کا الزام ہے منپسند جگہ پر درناتی اپنے ہی چلے گی کی پٹواریوں کی موجہ ہوئی خاتم بائر قانونی طور پر دوسری تحصیل میں کام کرنے والے پٹواریوں کی واپسی کا حکم محکمہ بورڈ آف ریونیو نے واپسی کے حکمات چاری کرتی ہے شہر لاہور کی اہم سڑکیں اندھیروں میں ڈوبنے کا خدشہ میٹرپولٹین کارپوریشن اور لیسکو کا درمیان ہونے والا معاہدہ الٹوا کا شکار چھپن شہرہوں پر لگی لائٹس پر بچ لی میٹر تاہا نہ لگائے جا سکے ماں اور بچہ کی سہت انتہائی ضروری اس کاتے حمل کی پیچیتگی اور مسائل پر سیلانہ کانفرنس سبائے وزیر پاپولیشن محمد آشن ڈوگر نے بطور مہمانے خصوصے شرکت کی کہا علماء کارام کے ساتھ مل کر پنجاب بھر میں اقدامات کریں گے سہت کی آلہ مایات کی سہولیات فراہم کرنے کے لئے کوشش آئے مودی سرکار نے کشمیریوں پر ظلم کی انتہا کر دی نہتے شہریوں پر کمیائی ہتھیاروں اور پیلٹ گنز کا استعمال ہو رہا ہے بھارٹی فوس نے کشمیر کو شکارگاہ بنا دیا کشمیری رہنما مشال ملکہ پنجابی نیورسٹی میں یومی یک چہتی کشمیر سے متعلق تقریب سے خطا زرائی یونیورسٹی فصل آباد کے طالبات کا دورہ لاہور شاہی کلا اور بادشاہی مسجد کی سہر شہر کی قدیم ثقافت اور خوبصورتی کو خوبصرہ اور منشعات سمگلنگ کیس گرفتار غیر ملکی مارڈل حسینہ عدالت کے باہر زاروں کتار رونے لگیں لاہور نیوز سے گفتگو میں اپنا سارا غبار نکالا بولی فیصلے سے متعلق تاخیر پر پریشان ہوں عدالتوں کے چکر کاٹ کر ذہنی مریف بن چکی عدالت نے کیس کے سامات دو فروری تک ملتگی تھی موسیقی